زاکر نائک کہتے ہیں کہ جو مر چکا اس سے کچھ مانگ نہیں سکتے یہاں تک کی پیغمبر محمد صاحب سے بھی نہیں آج کی تاریک میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ماندھتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں زاکر نائک کے بھاشنوں سے تمام مسلمان ناراض ہیں وہ مزاروں کو مٹی میں ملانے کی بات کرتے ہیں محمد صاحب سے بھی منت مانگنے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ مر چکے ہیں وہ امام حسین کے قاتل شاسک یزید کی بڑھائی کرتے ہیں سرکار نے لکھنوں میں ان کے لیکچر دینے پہ روک لگا دی ہے اب ان کے خلاف فتوہ بھی آ گیا ہے جس میں ان کے بھاشنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے لکھنوں سے کمال خان وینڈی ٹی و انڈیا کے لیے اتنی بیعدی بھی پہ عرض کی عباری تعالیٰ یہ کتنا بڑا گناہ ہے فرمائے سنو اتنے درجے کی اتنی مقدار کی بھی عرض بھی تربی تو یہ اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا کفر ہو کہ تمہارے سارے آمال آنن فانن ضبط اور بیکار کر کے دوزت میں پھیکنے پھیکنے ہیں تمہارے سارے آمال ضبط ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا احساس اور شعور بھی نہیں ہوگا یہ بات کیوں فرمائی؟ یہاں ایک لکتا توجہ طلب ہے یہ بات کیوں فرمائی؟ شعور بھی نہیں ہوگا لکھنے والے تیزی سے لکھ کے گزر جاتے ہیں پڑھنے والے پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہنے والے کہہ کر گزر جاتے ہیں نہیں مگر یہاں بھی رکھ کر ذرا رکھ کر سوچ لو کیوں فرمایا تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا خبر بھی نہیں ہوگی اس بات کا ریلیمنٹس اور اہمیت کیا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا اچھا بھئی پتہ چلنے اور نہ چلنے سے فرق کیا پڑھتا ہے؟ اس کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آجائے فرق یہ ہے کہ اگر پتہ آمال ضبط ہو گئے وان تم تشعور ہیں اور تمہیں سمجھ آگئی تمہیں؟ سمجھ آگئی کہ میرے آمال ضبط ہو گئے تو پھر تو آپ سویں گے؟ آپ تو اسی وقت درو پریں گے گریں گے سجدے کریں گے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے وہ عمل چھوڑ دیں گے اللہ سے توبہ کر کے معافی دے کے پھر راہ راست پر چل پڑیں گے اگر پتہ چل جائے تو اس کا فائدہ یہ کہ میرے آمال تو ساری زندگی کے برباد ہو گئے جس کو یہ پتہ چل جائے ہو مسلمان آرام سے سوئے گا ایک رات بھی نکالے گا نہیں وہ تو گڑ گڑائے گا روئے گا چیستے کا مار مرے گا توبہ کر لے گا اور جب توبہ کرے گا اللہ معاف کرنا جب توبہ کر لے گا اللہ اس کا وطیرہ ہے معاف کر دے گا مگر فرمایا ایک وہ کفر ہے جو معاف کر دیتا ہوتا اور جس کو معاف کرنا ہوتا ہے اس کو پتہ چلنے دیتا ہوں کہ یہ کفر کر بہتا ہوتا ہے آئے اسے خبر ہونے دیتا ہوتا ہوتا اسے شعور ہونے دیتا ہوتا ہوتا اسے پتہ چلنے دیتا ہوتا تاکہ اسے پتہ چلے یہ معافی مانگے توبہ کرے اور میں معاف کر دوں یہ ایک سلسلہ ہے اور جس کے بارے میں تیہ کرنے گا اس بدبخت کو معافی نہیں کرنے گا اس بدبخت کو معافی نہیں کرنے 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 گا ارے میرا انکار کر لیتا میری بارگاہ میں نازیبہ بات کر دیتا مجھ سے معافی مانگتا معاف کر دیتا ہے یہ بدبخت میرے محبوب کو مستاخ ہوا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں مستاخ ہی کیا ہے میرے محبوب کے برابر بننا چاہتا ہے میرے محبوب کا ہمسل بننا چاہتا میرے محبوب کی شان باز اللہ گھٹا نہیں چاہتا ہے اس کی جلت اور ایسوں کو بھی معاف کر دوں توبہ کے بعد ہائے ہائے یہ بات اگلی سننے والے ہیں اللہ پاک نے فرمایا تو اگر پتہ چل جائے اس کے کہ میں لچ گیا تو وہ توبہ کر لے گا اور توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا مگر جو میرے محبوب کا مستاخ ہے اس بدبخت کو معافی کر سکتا تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نہ وہ توبہ کرے نہ توبہ کرے نہ معافی ہو اور یہ کیسے ہو کہ توبہ نہ کرے اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس بدبخت کو پتہ ہی ہو ہائے ہائے کہ میں لٹ گیا کہ میں لٹ گیا اب وہ زندگی پر سمجھتا رہتا ہے کہ میں نے اتنے مدرسے میں نسل اتنے مسجدیں بنائیں حضور کی سنت فنمل پیرہوں اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے اتنے نیکی کی اتنی تبلیغ کی اتنے جہادوں میں شریک ہوا عمر بہر خوش ہے کمنڈ میں کہ اتنے آنال میرے پرلے ہیں اسے خبر ہی نہیں کہ بدبخت پرلے کچھ بھی نہیں تو تو لٹ گیا مگر اسے لٹنے کا اس علم ہی نہیں چونکہ علم نہیں لہٰذا کمنڈ میں خوشی میں جب اس کے لٹنے کا علم نہیں لہٰذا توبہ بھی نہیں اور توبہ نہیں تو معافی نہیں یہ یک لخ پتا چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں فرشتے آنکھیں اٹھائیں گے فرشتے اٹھائیں گے جب بہتا